آگے بھی ممول سر سے باتیت کرتے رہیں گے کچھ اور سٹاک پر چلچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ سنجیف چڑھا سر موجود ہیں ایم ڈی اینڈ سی ایو بینک او بڑھوڈا کے سنجیف سر پہلے لوگو شاندار نمبر اس کے لئے بہت بہت شب کامنا ہے بہت ہی بڑی ہے نمبر سے اور اس کا ریاکشنی مارکٹ نے دیا ہے سب سے پہلے تو جو لون گروت کا اوٹلوک ہے وہ شیئر کریں گے ایک اچھے نمبر اب تک دیکھنے کو ملے لیکن اس طرح کی لون گروت کے ساتھ ایک بیس بڑا ہو جاتا ہے تو یہاں سے گوئنگ فورڈ لون گروت کا سیچویشن کیسا رہے گا دیکھئے یہ اچھا کورٹر تھا پر یہ بھی دھیان دینے لائک ہے کہ جدی ہم پرشلے ورش کی بات کریں تو پہلے جو دو کورٹر تھے وہ سیکنڈ ویب سے پہلے ہوئے تھے تو کچھ نہ کچھ بیس ایفیکٹ اوشہ ہے پرنتو یادی ہم اپنے انمان کی بات کریں تو ورش کے جب شروعات ہوئی تھی تمہارا انمان یہ تھا کہ جو لون گروت ہے وہ دس سے بارہ پتیشت کے بیچ میں ہوگی سسٹم لون گروت اب میرے ویچار میں اس اردھ ورش کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ ہمیں اپنے ایسٹیمنٹ بڑھانے پڑھیں گے اور ہو سکتا ہے لون گروت بارہ سے پندرہ پتیشت کے بیچ میں ہو تو یادی ہم بیس ایفیکٹ کو ڈسکاؤنٹ بھی کر دیں ابھی میرے ویچار میں ہم جو ہے لون گروت کے لیے کافی آشاوان ہو سکتے ہیں کیونکہ انویسمنٹ سائیکل بھی پک اپ ہو رہی ہے اور ابھی جو دوسرا البرش ہوتا ہے جس جو بیزی سیزن ہوتا ہے اس کا بھی ایمپیکٹ وہی طرح نہیں آیا ہے اچھا سنجیب صاحب یہ انٹرنیشنل بزنس کو لے کر کیا اوٹلوک لے کر چل رہا ہے کیونکہ جیسے سے گلو بل ایکٹیویٹی ایمپروو ہو رہی ہے بینک ایکٹیویٹی بھی ایمپروو ہو رہی ہے تو اس کو لے کر کیا اوٹلوک مانے ہو انٹرنیشنل بزنس جو ہے ایک بہت ہی فیکسیبیلٹی ہم کو دیتا ہے کہ جہاں بھی ہمیں کیاپٹل پہ بہتر ریٹرنز مل رہے ہیں بہتر مارجنز مل رہے ہیں ہم وہاں جو ہے اپنا بزنس بڑھا سکتے ہیں تو گت کچھ دو برشوں میں یہ دیکھا گیا تھا کہ ہندوستان میں لیکوڑیٹی کافی زیادہ تھی تو کوپرٹ مارجنز تھوڑے کم تھے اس لیے ہم نے جو ہے انٹرنیشنل فرکس کیا اور انٹرنیشنل میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری ایک تو جو لون بردی ہے وہ لگبک اکتالیس پرتیشت ہے وائی وائی پرنتو اس کے ساتھ ساتھ جو مارجنز ہے وہ بھی بہتر ہوئے ہیں لگبک پچاس پرتیشت مارجنز بہتر ہوئے ہیں تو میرے بچار میں آگے چل کر بھی ہم یہ دھیان دیں گے کہ کہاں ہمیں بہتر مارجنز مل رہے ہیں پر میں آشا وان ہوں ہندوستان میں بھی اب جب کی کوپرٹ سائیکل بہتر ہے گروہ اچھی ہو رہی ہے تو آگے آنے والے سمیہ میں ہم ہندوستان میں جو ہے بہتر گروہ کر پائیں گے اور انٹرنیشنل میں گروہ کریں گے پرنتو یہ آوشک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل گروہ جو ہے ہماری ڈمیسٹک گروہ سے بہت زیادہ ہو اچھا سنجیف سار یہ cost of deposit کو لے کر کوئی guidance آپ رکھنا چاہیں گے کس طرح کی situation ہم second half of financial year میں دیکھیں گے وہاں پر دیکھیں جہاں تک cost of deposits کا پرشن ہے تو آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک lag ہوتا ہے جو ہمارے loans ہیں اس میں rates پہلے impact ہوتے ہیں deposit پہ بعد میں ہوتے ہیں یدی ہم اردھورش کی بات کریں تو اردھورش میں ہمارا deposit cost جو پہلے اردھورش میں تھا لگ بھگ اتنا ہی ہے اور loan yield میں لگ بھگ 20 basis points کی ویدھی ہوئی ہے جس سے نم بھی بہتر ہوا ہے آنے والے سمیے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ deposit rates بڑھنے شروع ہو گئے ہیں جو لازمی ہے اور یہ بھی اچھا ہے کہ اب آگے جا کے deposit rates جو ہیں وہ positive ہو جائیں گے یعنی کہ inflation سے اردھک ہو جائیں گے کیونکہ جب تک rates positive نہیں ہوں گے تب تک deposit growth جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں انکش رہے گا تو میرے بیچار میں آگے جا کے deposit rates positive ہوں گے اور deposit growth rate بھی اچھا ہونا چاہیے ساتھ ساتھ جیسے کہ liquidity کا ایک normalization ہوگا bank کے پاس وہ کشمتہ ہوگی کہ وہ اپنے loans کو بھی rationally price کر پائیں تو میرے بیچار میں deposit rates میں وردھی ہوگی deposit cost بڑھے گی ساتھ میں loan rates بھی بڑھ رہے ہیں سنجیب سار asset quality کو لے کے کیونکہ NPS کی reduction تو دیکھنے کو ملی ہے لیکن کیا کوئی ایسا سیکٹر بھی ہے جو cause of concern ہے جہاں پر آپ at least watch list پر رکھا ہوئے آپ نے اپنے آپ دیکھئے ہم نے asset quality میں جو بہتری دیکھی ہے وہ کشلے ہم ڈیٹ دو بڑھ سے دیکھ رہے ہیں COVID کی چلتے ہوئے بھی لگ بھگ ہر تمہائی میں gross NPA کم ہوئے net NPA کم ہوئے ہم جب آج کی پرستیتی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کلیکشن پرسنٹیجز کافی ہائے ہیں ہمارے اس ایمیز کیونکہ آج کے اس ایمیز ہی کل کے NPA ہوتے ہیں کیونکہ اس ایمیز کی سمکھیا کم ہو رہی ہے تو اس لیے NPA کے بڑھنے کی گنجائش کم ہے ہم نے گائیڈ کیا تھا کہ ہمارا سٹیپلز ریشو ڈیٹھ سو دو پرتیشت کے بیچ میں ہوگا ہر دورش میں وہ ایک دشمبلہ پانچ تیر پرتیشت ہے جو کہ ہماری گائیڈنس کے نیون ترم ستر پر ہے تو میرے بیچار میں ہم کافی اشورد ہو سکتے ہیں ایسٹ کولٹی کے بارے میں جو بھی کوویڈ کی سمجھے ہیں تھیں ایمیز ہمی کو ایمپیکٹ کر رہی تھی وہ کم ہو رہی ہیں اور جو کوپریٹ کریٹ کولٹی میں ایمپرومنٹ تھی وہ جاری ہے تیسرا جہاں تک پرویزنگ کا سمبند ہے اور کریٹ کاؤس کا سمبند ہے وہ اس پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی اگزسٹنگ بک جو ہے کتی پروائیڈڈ ہے ہماری جو ایمپی بک ہے اس کو ہم ٹیکنکلی ریٹن آف اکاؤنٹ اس میں کر لیں تو لگ بھک بانوے پرتیشت اس میں کبریج ہے تو اور جو سلپیجز بھی کم ہو رہے ہیں اس لیے کریٹ کاؤس بھی میرے وچائر میں اپنے شکریت آگے جا کے کم ہونی چاہیے اور آج کی تھی میں ہمیں نہ کریٹ کاؤس کے بارے میں اور نہ ہی کریٹ کولٹی کے بارے میں وشیش چنتہ کی آوشکتا ہے اوکے بہت بہت شکریہ سنجیف سار ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے نمبر سے بہت چیت کرنے کے لیے اور اگر بہت پھر سے آپ کو بہت بہت شب کام نہ ہے بہت ہی بڑی ہی نمبر بینک نے پوست کی اس کا امپیکٹ بھی ہمارکٹس پہ دیکھ رہے ہیں امول جی ایفنڈو کا ٹاپ گینر بینک آب بڑو دا قریب قریب گیارہ روپیہ اوپر ہے تفلی آٹھ پرشنڈ ہی تیزی تھوڑا فیزہ لاؤڈ ضرور ہوا ہے لیکن پھر بھی قریب پھر آٹھ پرشنڈ اوپر ہے کیا ٹیک ہے آپ کا اسپر نہیں یہ اچھا یہ اور پی ایس بینک بھی کافی اچھے پرپورم کر رہے اور نئے ٹاپس لگ رہے تو وہ سسٹینڈ بھی ہو رہے سٹاکس میں یہ مہینے میں بھی اگر ہم دیکھتے تو اپس 4-5% کا گین ہے خود آسا کھلنے کے با آس رینج باؤنڈ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ مائنور انٹرادے کریکشن رہے 145 کافی سٹرانگ سپورٹ سے جب تک وہ سپورٹ لیول بریک نہیں ہوتے کچھ کوئی بڑا کریکشن سٹاک میں آس سکتا ہے